اسلام علیکم عام طور پر جہاں پر جہانوروں کا گھاس وغیرہ ہوتا ہے وہاں پر غیر ضروری جڑی پوٹیاں اٹھ آتی ہیں تو ان کا خاتمہ بھی ضروری ہوتا ہے تو اس مقصد کے لئے مقصد ریپسی دوائیں استعمال کی جاتے ہیں جو ان جڑی پوٹوں کو ختم کر دیتی ہیں عام طور پر جہاں پر آپ نے مکی یا جوار کاشت کی ہوتے ہیں وہاں پر اس طرح کا گھاس پایا جاتا ہے یہ بھی ہو گیا ساتھ پر یہ شے بھی ہو گیا اس طرح گھاس کو دشمر ہیں یہ غیر ضروری اگر نہ کٹا جائے یا ان کو سپریہ نہ کی جائے تو یہ بھی چارہ کٹنے میں بھی مشکل ہوتا ہے اور اس کی گروت میں بھی اثر انداز کر دی تو اس کے لئے بہترین حل ہے کہ آپ ایٹرازین 400 امیل فی لیکڑ فی ایکڑ استعمال کریں اس کو جی دوستو یہ دیکھیں یہ بھی ایکسٹرا ہے اس کا بھی کوئی فیدہ نہیں ہے یہ بھی ایکسٹرا اس کا بھی کوئی فیدہ نہیں ہے یہ سارا جب تک آپ ایٹرازین اس کو نہیں استعمال کریں یہ اس وقت ختم ہی نہیں ہوگا یہ دیکھیں یہ گھاس زیادہ ہوتا ہے اس طرح کی جڑی بھٹیوں یہ یہ بیلوں کی طرح لگے ہوئے تھے ہیں جس طرح بیل نہیں چڑھتی اوپر یہ بھی اس طرح گیا ہے اس کا صفائیہ لازمی ہے جب تک آپ اس کا صفائیہ نہیں کریں گے آپ کو کٹنے میں دشواری آئے گا یہ دیکھیں آپ کو کٹنے میں د熟ی着 عروتہ آپ آپ Rent ام موسیقی